ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اولاد ہوتی ہی نہیں یا بعض وقت حمل ٹھہر کے زائع ہو جاتا ہے اور بعض وقت دو دن کا دو مہینے کا دو مہینے کے بعد تین مہینے چار مہینے دس مہینے نوے مہینے کے بعد جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو پھر نوے مہینے کے بعد ولادت کے بعد بھی اس کو زائع کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں اٹھرا بیماری اتنی بھیانک بیماری ہے کہ اس کے اندر جب خاتون مبتلا ہوتی ہے تو اس کے اپنے جسم کے اندر بھی امراض بڑھتے رہتے ہیں چونکہ یہ ایک خاص قسم کی شیطانی جناتی ایک چیز ہوتی ہے قسم ہوتی ہے جو اکثر جسم پر مسلط ہو کر جسم کے اندر امراض کو پیدا کرتی رہتی ہے یہ ایک ام سبیان اسے بولتے ہیں بعض نے اس کا نام ام شیطان بھی رکھا اور بعض اس کے نام بدلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس شیطانی جنی کا نام جو اٹھرا بیماری کا موجب بنتی ہے اس کا نام جو ہے وہ امش سبیان رکھا ہے اور آپ نے کہا کہ اس کو بعض لوگ جو ہے وہ ہمہ ابنت ہمہ کہتے ہیں یعنی اسرائیلی روایات تو بکسرت اس پر موجود ہیں جدید جو ہے اس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ دنیا یورپ کو دیکھیں کہ وہ اس کو شیطان کی بیوی کہتے ہیں اور قدیم یونانی آپ فلسفے کو دیکھیں تو اطبع یونان جو ہے وہ بھی اس بیماری کے قائل تھے اور اس کو شیطانی بیماری یعنی جناتی بیماری کہتے تھے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بقاعدہ طور پر اس پر بہت سی اہم باتیں لائے اور آپ نے اس پر واضح کیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک نمودار ہوئی تھی ایک شیطان کی قسم ہے اس کی اقسام میں سے ہے جنات میں سے ہے لیکن آپ عرف عام میں جیسے ہم کہتے ہیں جی ڈائن ہے چڑیل ہے یہ ہمارے ہاں تو ایک قصے ہیں لیکن اگر آپ اس کو حقیقت میں دیکھیں تو یہ ایک جنات کی وہ مخلوق ہے جنات میں سے جیسے انسانوں میں محنس ہوتے ہیں ایسے جنات میں جو محنس ایک یہ قسم ہے اور یہ اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے یہ مورخین کی روایتیں ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ اتنی بھیانک ہے کہ اس کو شیطان جنات جو ہیں وہ بھی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں تو اب یہ چیز کب حاوی ہوتی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئی تو آپ نے اس کو گرفتار کر کے اپنے پاس بلوایا تو آپ کے سامنے اس کو پکڑ کے گسیٹ کے لائے افریج جن چونکہ یہ آ نہیں رہی تھی تو اس نے آپ کے سامنے عجیب حلیہ عجیب شکل و صورت تو اس نے آپ کے سامنے اظہار کیا کہ میں بچے کھا جاتی ہوں یعنی بچے کھانے سے مراد ہمارے ہم معاشرے میں کہانیاں ہیں لیکن کھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو سمجھانے کے انداز میں بتا رہا ہوں کہ میں عورتوں کے حمل ضائع کر دیتی ہوں جن عورتوں کے حمل ہوتے ہیں تو اس کو میں مار دیتی ہوں پہلا مہینہ دوسرا مہینہ نوے مہینے تک میں ان کو ضائع کر دیتی ہوں بچہ پیدا ہو جاتا ہے میں پھر بھی اس کو ڈرا دیتی ہوں یہاں تک کہ ام سبیان کا مرض وہ بھی اسی سے ہے اور ساتھ اٹھرا بیماری بھی اسی سے ہے اس سے عورت کو یہ اکثر عورتیں ڈرتی ہیں ان کو خواب عجیب آتے ہیں ان کی جو اینہ جسم کے اندر درد رہتے ہیں اور جسم کے اندر جلن ہوتی ہے اور ان کے پیٹ پہ وزن پڑتا ہے اور ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے نیند نہیں آتی اور اس طرح جسم کے اندر جلن ہوتی ہے اب یہ ان کے ساتھ بیماری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹرز کی دوائیاں کھاتے کھاتے ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا حمل بعض دن اوپر بھی ہوں تو ضائع کر دیتے ہیں اب یہ جو اٹھرا بیماری ہے یہ جنات کی ایک قسم ہے آپ اس کو جو ہے چاہے جتنی میڈیسن کھا لیں یہ نہیں جائے گی چونکہ یہ چیز جسم کے اندر ہوا اچھا یہ جسم نہیں رکھتی اس کے متعلق جو تمام مؤررخین نے لکھا جن میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ بالخصوص ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ جسم نہیں ہے جیسے جنات کی کئی ایسی قسمیں ہیں جن میں وہ جسم رکھتے ہیں لیکن یہ جسم نہیں رکھتی یہ ہوا ہے ہوا اور یہ ہوا کی شکل میں جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور یہ بچوں کو ڈراتی ہے عورتوں کے حمل ضائع کرتی ہے عورتوں کو ڈر بھی لگتا ہے اور یہ کس وقت زیادہ انسان کو اوپر مسلط ہوتی ہے ان میں ایک وقت ہے جب مغرب کے طلوع کے وقت غروب کے وقت غروبِ آفتاب کے وقت جب عورتیں اور بچے باہر پھر رہے ہوں تو یہ زیادہ مسلط ہوتی ہے وہ وقت خاص ہے اللہ کے رسول نے منع بھی کیا اس ٹائم میں عورتوں اور بچوں کے لئے عشاء کے بعد آپ شک باہر نکلیں غروبِ آفتاب کے وقت احتیاط کریں پھر واشروم کی دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی یہ جلتی مسلط ہوتی ہے یہ جس پہ اس کی نظر پڑ جائے یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو دبوچ لیتی ہے یا کھا لیتی ہے اس کے اندر شیطانیت اتنی ہے کہ یہ اس کی نظر کھا جاتی ہے عورتوں کو اور بچوں کو یہ نظرِ بد اس کی لگتی ہے اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ مسلط ہوتی ہے پھر حمل نہیں ٹھہرتے ڈاکٹرز کی رپورٹ ٹھیک ہوتی ہے یہاں ہمارے پاس آپ لوگ آئے ہیں کتنی خواتین یہاں موجود ہیں ابھی بھی مرد بھی ہے جب میں چیک کرتا ہوں بتاتا ہوں جی آپ کا تو میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے اب سارے لوگ کہتے ہیں جی جادو کیا ہوگا جادو نہیں ہوتا یہ اپنی بد احتیاطی ہوتی ہے دعائیں نہیں پڑھتے اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ صبح و شام یہ دعا پڑھیں حفاظت ہوگی بچوں پر پھونکیں حفاظت ہوگی اس کا اثر نہیں ہوگا ورنہ حمل ضائع اور ساتھ جو ہے بچے ڈھر رہے ہیں بچے دیکھ کے ڈرتے ہیں ویسے ادھر دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچے اور ڈر رہے ہیں اب ان کو ادھر کچھ ہے ہی نہیں لیکن وہی ہے جس کے بارے میں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس لیے عورتیں بھی پھر ڈرتی ہیں عورتوں کو بھی خواب عجیب آتے ہیں اور پھر ان کا حمل ساقت ہوتا رہتا ہے مسکیریج ہوتا ہے کنسیو نہیں کر سکتی اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک مند دو مند کا ہو کے بھی وہ مسکیریج ہو جاتا ہے اب یہ بار بار ہوتا ہے اب یہ کیا ہے اس کا علاج اب اس چیز سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اب اگر آپ کے ساتھ یہ ہے تو اب دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑیں آپ کے انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی یہ نکل جائے گی یہ آپ پر مسلط نہیں ہوگی ایک تو دعاوں کا احتمام کریں چونکہ ہمارے ہاتھ تو تعویز یہ پینے کے دیتے ہیں خاص وہ تو حمل کے ہوتے ہیں اس میں ہی مسکیریج ختم ہو جاتا ہے حمل ٹیرتا ہے لیکن اگر آپ اپنے طور پہ گھر پہ دور بیٹھے ہیں اب آپ اپنے گھر میں ہی علاج کرنا چاہتے ہیں بڑا خاص آسان علاج ہے آپ جو ہے پانی پہ دم کر کے سورہ مریم کو سورہ مریم یہ خواتین خاص طور پہ اور جو بچے ایسے ڈرتے ہیں اس شیطان کی اس جنات کی قسم یہ جنات کی سب سے بھیانک قسم ہے سب سے خطرناک قسم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب جو ہے اس قسم کے علاج سورہ مریم میں ہے سورہ مریم کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے اس کے آپ ترجمے کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا سورہ مریم کو آپ پانی پہ دم کر کے پیئیں سورہ مریم کے چھینٹے اپنی باڈی پہ لیں پانی کے آپ یہ چند ہفتے کر لیں اکیس دن تک یہ آپ سے نکل جائے گی یہ پانی اندر جائے گا جسم میں اور انشاءاللہ اندر سے یہ چیزیں نکال دے گا اور اگر آپ جو جو میتھرے ہیں اور ساتھ جو ہے کلنجی اس کو بھی پانی کے ساتھ استعمال کریں تھوڑا تھوڑا تو انشاءاللہ یہ اس کے اندر جو بیماری بنی ہوئی ہے وہ بھی نکل جائے گی آپ یہ اکیس دن عمل کر لیں انشاءاللہ اٹھرا ختم ہو جائے گی مسکیریج ہونا ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اولاد کا ہونا اور یہ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا بھی کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ جو مجربات ہیں جو وظائف بتائے ہوئے ہیں آپ نے ان وظائف کا صبح و شام کی دعاوں کا احتمام کریں وہ دعائیں پڑھیں گے آپ کی حفاظت ہوگی ورنہ اس طرح کے شیعتین اب اتنی زیادہ ہیں دنیا میں اب اگر ہر ایک کی میں آپ کو الگ الگ تحقیق بتاؤں کہ فلان یہ ہے اب وسوسے ڈالنے والی الگ جنات کی قسم ہے قرآن نے اس کو ذکر کیا اب وہ انسان کے دماغ کو جکڑتے ہیں اب یہ مسکیریج کراتے ہیں اس لیے قدیم زبان میں اس کو اٹھرا بولتے ہیں اور آج جو ایک زبان میں ہمارے دیہاتوں کی زبان میں اس کو پچھاوا بولتے ہیں اور آٹھ جدید سائنس کہتی ہے جی ان کا مسکیریج ہو جاتا ہے بار بار کیوں ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اس کا علاج کریں اللہ گھر میں انشاءاللہ آپ کے برکت لائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم